اسلام علیکم جمعہ ششم کے طلبات آلے بات نزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر آٹھ پیانہ کوٹ نظم کی پڑھائی کی تھی آج ہم اس کی مشک حل کرتے ہیں سوال نمبر ایک سوالات کے مختصر جواب دیں اس نظم میں کون سی دو تاریخی شخصیات کا ذکر آیا اس کا جواب ہے اس نظم میں دو تاریخی شخصیات مارکو پولو اور واسکوڈی گاما کا ذکر آیا سوال نمبر دو کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے یعنی کیا وجہ ہے کہ کوٹ پر چکنائی کے دھبے ہیں تو اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث یہ ہے کہ اس کوٹ کو ہلوائی بھی پہن چکا ہے چونکہ ہلوائی کا کام ہی تیل اور چکنائی سے متعلق ہوتا ہے اس لیے کوٹ پر چکنائی کے دھبے پڑ گئے سوال نمبر تین کوٹ کو تاریخ کا ورک کیوں کہا گیا کوٹ کو تاریخ کا ایک ورک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نے بھی تاریخ کے گزشتہ سالوں کی طرح بہت زیادہ عرصہ گزارا ہے سوال نمبر چار پرانے کورٹ کو کون کون بہن چکے ہیں پرانے کورٹ کو درجزل خاص اور عام افراد بہن چکے ہیں یعنی واسکوڑے گاما ترک ایرانی حلوائی وغیرہ اس کے بعد ہے سوال نمبر دو نظم پرانا کورٹ کے پیش نظر دروس جواب کی نشان دہی دروس کے نشان سے کریں پرانا کورٹ نیلام سے کب خریدا گیا سردیوں میں جاڑوں میں سردیوں میں یا بہار میں حالانکہ جاڑوں اور سردیوں یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں لیکن آپ کی نظم میں جاڑے کا لفظ استعمال ہوا اس لیے جاڑوں میں جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہوگا اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا جوتا کوٹ ٹائر نوٹ کوٹ پرانا کوٹ کس وضاء کا عجیب جامعہ ہے پاکستانی پرانی ایرانی یا جپانی پرانی وضاء اس کے بعد صفحہ نوبر اکیالیس پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے ابن بطوتہ ابن انچہ مارکو پولو یواز کوڈگاما مارکو پولو پرانی کوٹ کی رنگت کون چورا لے گیا ہے آفتاب گلاب مہتاب یا حالات اس کا دروش جواب ہے آفتاب سوال نمبر تین درجزہل الفاظ کے معنی لکھیں کلیل یعنی تھوڑا آفتاب سورج وضاء وضاء کا مطلب ہے بناوٹ یا حالت یا شکل و سورت جامع یعنی لباس مثل یعنی طرح یا مثال سوال نمبر چار درجزہل الفاظ میں سے مذکر اور مونس الفاظ الگ الگ کریں سب سے پہلے اس میں جو مذکر الفاظ ہیں ان کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کوٹ نوٹ جامع ورک آفتاب حلوائی ان الفاظ میں سے یہ الفاظ مذکر ہیں اور جو الفاظ جو ہم نے انڈرلائن نہیں کیے وہ مونس ہیں جیسے وضاء تاریخ عبرت رنگت چکنائی وغیرہ سوال نمبر پانچ شاعری میں ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں مثلا کوٹ اور نوٹ آپ اس نظم سے مزید دو ایسے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں تو ہم آواز الفاظ اس میں استعمال ہوئے جیسے چکنائی اور حلوائی اس کے علاوہ سامانی اور ایرانی اس کے علاوہ قیمت اور غنیمت سوال نمبر چھے مناسب الفاظ کی بدد سے مصرے مکمل کریں خریدہ جاروں میں ڈیش سے پرانا کوٹ نیلام اس کی خالی جگہ میں لفظ آئے گا نیلام آپ نظم کو گوھر سے پڑھیں اور اس کے مصرے مکمل کریں اس کے بعد ہے ڈیش صدیوں کی تاریخ کا ورک ہے یہ کوٹ غزشتہ صدیوں کی نہ دیکھ کونیوں پر اس کی خستہ سامانی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی جگہ جگہ یہ پھرا مس لے مار کو بولو پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی سوال نمبر ساتھ درجزہیل الفاظ کے متضاد لکھیں پرانا نیا کلیل کسیر بڑا چھوٹا گزیشتہ آنے والا خرید فرو سوال نمبر آٹھ درجزہیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں سب سے پہلے لپس مز اس کا جملہ ہے پاک وطن ایک اوپسورت چمندی میسی ہے عبرت دنیا کی تاریخ میں بہت سے عبرتناک واقعات ہیں گنیمت بزرگوں کا سایا بہت بڑی گنیمت ہے آفتاب کوٹ کا رنگ و روپ آفتاب نے چُرا لیا کلیل کتاب کی قیمت کلیل ہے لیکن یہ بہت درجز ہے صفحہ نمبر بیالیس سوال نمبر نو ہے جب کلام میں کسی تاریخی شخصیت یا واقعی کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیل ہی کہتے ہیں اس نظر میں کون کون سی تلمیل ہاتھ استعمال کی گئی ہیں اس کی بزاحت کریں اس نظر میں واسکوڈی گاما اور مارکو پولو کی تلمیل ہاتھ استعمال ہوئیں سوال نمبر دس نظر قرآنہ کورٹ کا کولاسہ تحریر کریں پیارے بچوں آپ نے اس کا کولاسہ اپنی گائیڈ بک سے دیکھ کر اپنی نوڈ بک پر لکھنا مجھے اور اس کو یاد بھی کر رہا ہے سوال نمبر دس جائرہ مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں استعمال کریں اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے تو اس کا سادہ جملہ ہوگا وہ امیر بڑا کنجوس ہے وہ امیر بڑا کنجوس ہے یہ مرکب جملوں کو ہم سادہ نمبر میں تبدیل کریں اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے تو اس کا سادہ جملہ ہم بنائیں گے یہاں لڑائی کرنے کی اس کی مجال نہیں تیسرہ فکرہ ہے تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا ہے تو اس کا سادہ جملہ ہوگا تمہارے علاوہ یہ کون کہہ سکتا ہے وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا اس کا سادہ جملہ ہے اس کی کسی بھی بات پر مجھے یقین نہیں آتا سوال نمبر گیارہ کولم علیف کے الفاظ کولم بے کے مطلقہ الفاظ سے ملائیں جیسے پرانہ نیا لباس جمع آفتاب مغتاب بٹھائی ہلوائی ور سبق دماغ شوشم کی طلبہ طالبات سبق نمبر آٹھ کی مکمل مشک آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حل کی آپ تمام بچے اس مکمل مشک کو اپنی میٹ کوپی پر لکھیں گے اور اس مکمل مشک کو یاد کریں اللہ حسنہ موسیقی